بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و فجودہم العالیہ کے سنائے جاتے ہیں ففاظتِ نظر پر قربِ الٰہی کے مٹھاس کا انعام حدیثِ قدسی ہے کہ جس وقت بندہ کسی حسین عورت کی طرف سے نظر پھیل لیتا ہے ہم اس کو اسی وقت ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں یہ حدیث ہے اب اسی کی تشریح اگرچہ وہ یا اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا حکم اس بندے کے لئے کروا تھا کیونکہ اس کا دل شدید تقاضہ کر رہا تھا کہ ایک نظر دیکھ لے مگر اس نے میری محبت میں اپنے تقاضے کو مار دیا اس کا کیا بدلہ دیں گے فرماتے ہیں اللہ ہم اپنے قرب کی مٹھاس عطا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا لیکن یہ مٹھاس اس وقت عطا ہوتی ہے کہ نظر کے ساتھ دل کو بھی پھیرو یہ نہیں کہ نظر تو پھیل لی لیکن دل میں سورج جمع ہوئی ہے اور خیالات پکا رہے ہیں بلکہ نظر بھی اور دل بھی پھیرو یعنی استغفار کرنے لگو یا ذکر کرنے لگو ہر غم کا علاج ہر غم کا علاج اپنے اللہ سے مشغول ہو جانا ہے کچھ طلبہ بھی حضرت کی مدلس میں حاضر تھے اور بعض طلبہ وہ تھے جنہوں نے حضرت سے تعلق قائم کر رکھا تھا اصلاحی اور ذکر بھی حضرت سے حاصل کیا تھا اس پر یہ ملفوظ فرمایا ایک طالب علم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جتنی تعداد تمہیں بتا دی ہے ذکر کی اس سے زیادہ ذکر مت کرنا کہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتے رہو اور پوائے وغیرہ سب چھوڑ دو اس کے بعد پھر اسی پر کہ طلبہ کے ساتھ یعنی بچوں کے ساتھ آدمی کو کیا معاملہ کرنا چاہیے اشارت فرمایا کہ بچے کی روح سادی تختی کی طرح ہے سادی تختی پر جو حروف لکھ دیے جاتے ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں اس وقت جو رنگ چڑ جائے گا وہ پختہ ہوگا پھر عمر بھر نہیں اترتا جو ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے وہ پھر اکثر بے دین ہی رہتے ہیں پھر آخر میں آخر میں خود پستاتے ہیں کیونکہ جو بچہ اللہ کا حق نہیں پہچانتا وہ باپ کا حق بھی نہیں پہچانے گا یہاں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دین سے بالکل بے خبر رکھا اور انگریزی تعلیم میں اپنا سارا روپیہ خرج کر دیا جب اسی لڑکے سے تکلیف پہنچی تو میرے پاس آئے اور کہا کہ لڑکے کو سمجھا دو کہ باپ کا حق پہچانے میں نے کہا کہ تم نے اللہ کا حق اسے کبھی نہ سکھایا اب چاہتے ہو کہ وہ تمہارا حق سیکھ لے دیندار اولاد ہی کام آتی ہے لیکن آج کل بچوں کو دین سے بلکل بے خبر رکھتے ہیں اور ساری توجہ کافروں کی زبان پڑھانے پر سرف کرتے ہیں پہلے بلکل دنیا دار بنا دیا پھر چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت بھی کرے تو یہ بھی ایک بہت اہم مضمون تھا کہ بچوں کو بچپن سے دین کی تعلیم کی فکر دلائی جائے اور ان کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے اسی طرح ایک مضمون ہے کہ نفع کامل کے لئے پورے نفع کے لئے شیخ کی صحبت میں طویل مدت رہنا ضروری ہے عرض کیا کہ حضرت کے پاس آ کر تعلق معلہ اور قرب میں ترقی معلوم ہوتی ہے اور جب الگ ہوئے کچھ دن ہو جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالت خراب ہو گئی اور تعلق معلہ میں کمی ہو گئی فرمایا کہ یہ دلیل ہے آپ کے صحیح راستے پر ہونے کی شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مربی کی صحبت میں روح میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوری سے وہ حرارت کم ہو جاتی ہے ایک عرصے تک ایسا ہی چلتا ہے پھر اس کی جان میں خود حرارت آ جاتی ہے اور اس کی جان میں خود چراغ جل جاتا ہے کہ بغیر صحبت کے بھی قرب محسوس کرتا ہے اور شیخ سے دوری سے بھی اس حرارت قرب میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن کب فرمایا اس کے لئے بسیار سفر باید بسیار سفر باید تا پختہ شوت خامی طبیل سفر چاہیے کہ خامی پختہ ہو جائے سفر سے مراد سفر باطنی ہے سلوک تیہ کرنے سے مراد ہے ایک عمر چاہیے ایک دو دن کی بات نہیں ایک عمر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے اس کے بعد ایک اور مضمون ہے ایک صاحب نے خواب دکھر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا ہوں اور تین آدمی دوزخ میں ڈال دئیے گئے یہ خواب حضرت سے بیان کیا اور خواب دیکھنے والے وہ تھے کہ جو صورت شکل سے بلکل انگریز کے لباس اور طریقے پڑتے تو انہوں نے یہ بات بیان کی تو ان سے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کرو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کرو جو عمل جنت میں لے جانے والا ہے وہ شروع کر دو اور جو عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے اسے چھوڑ دو جنت خواب سے نہیں ملتی عمل سے ملتی ہے کسی ایسے کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں جنت میں لے جانے والے عامال بتائے اس کی ہدایات پر عمل کرو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ شاید فرما ہے کہ خواب میں قرآن پڑھنے سے بھی جنت نہیں ملتی جب بیداری میں قرآن پڑھو گے تب ملے گی ان صاحب نے حض کیا کہ اس رات میں نے تحجد بھی پڑھا فرمایا کہ کسی کی صحبت اختیار کرنے کے بعد تحجد پڑھے بغیر صحبت کے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ تحجد پڑھنے سے بس جنت میرے لئے واجب ہو گئی شیطان کان میں پھونک دیتا ہے کہ تم جنتی ہو گئے حالانکہ جنت کے لئے بہت سے عمل کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بنانے کی سچا اور پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے صرف خواب دیکھنے سے جنت توڑی ملتی ہے خواب میں اگر یہ دیکھو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور جگنے کے بعد دن بھر کھانا نہ کھاؤ تو کیا کھانا مل جائے گا کھانے کے فواہد حاصل ہو جائیں گے انہوں نے اسی قسم کے دوے خواب اور بھی بیان کی اشارت فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دین سیکھو سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ عمل درست نہ کرو گے تو دو تین آدمی تو وہ تین آدمی تمہیں بھی دوزخ میں گسید کر لے جائیں گے جن کو تم نے دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا تمہاری باری بھی آ جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے جنت ملے گی یا انگریز کے طریقے پر چلنے سے ملے گی ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ہی جنت ملے گی اشارت فرمایا دیکھیں آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے یہ انگریزی بال کوٹ پتلون انگریز کا طریقہ ہے اسے رفتہ رفتہ چھوڑو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رفتہ رفتہ اپناو داڑھی رکھو شری لباس پہنو اللہ سے رو رو کر گرگرہ کے دعا مانگو کہ اللہ جو باتیں آپ کو پسند ہیں مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور جو باتیں آپ کو ناپسند ہیں ان سے مجھے بسنے کی حمد عطا فرما دیجئے اللہ سے گرگرہ کے مانگو انشاءاللہ حالت درست ہو جائے گی صرف خوابوں سے کیا ہوتا ہے عمل کی ضرورت ہے بے دین آدمی خواب کو بہت اہمیت دیتا ہے پھر فرما تابید دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کسی بے دین سے یہ خواب بیان کر دیتے تو کہہ دیتا ہے کہ تم جنتی ہو گئے حالانکہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل اختیار کرو جنت کا راستہ اختیار کرو بہر یہ اچھے خواب دیکھنے پر جبکہ ظاہری عمل خلاف ہو تو اس پر حضرت وآلہ نے خاص طور پر تنبیہ فرمائے قرآن دور کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارت فرمارے ہیں کہ شراب پیو فرمارے ہیں کہ شراب پیو تو بڑے بڑے علماء کے پاس خواب آ کر بتایا پریشان ہو گئے تو ایک صحیح عالم دین نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کو نہیں کہہ رہے ہیں شراب مت پیو تم چونکہ شراب کے عادی ہو اس لئے تمہیں خواب میں وہی بات نظر آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پیو مت کا لفظ بھول گئے اور کہہ رہے ہیں شراب پیو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خواب میں کوئی ایسی بات فرما دے جو پیداری میں آپ نہیں فرما سکتے ایک اور عالم دین نے فرما ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیجر اور توبیخ کے توبے فرما ہاں شراب پیو تو تم سمجھے کہ حضور کہنا ہے شراب پیو اب ذرا سے انداز کا فرق ہو گیا تو واقعہ یہ ہے کہ خواب پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ تو اچھے خواب کی بات تھی اب اس کا برحصبی معاملہ آپ سے احس کر دوں کہ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں کوئی خوف والا کوئی ڈر والا کوئی گھبرانے والا کوئی مار رہا ہے کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ واقعی کوئی مار رہا ہے اور پریشان ہوئی آتے ہیں کہ خواب مجھے کہا اس نے مجھے مارا ہے اس نے مجھے تکلیل پہنچائے ستایا خواب سے کچھ نہیں ہوتا کتنا ہی اچھے سے اچھا خواب دیکھو تو جنت نہیں ملے گی اور کتنا ہی برے سے برا خواب دیکھو جہنم میں نہیں جاؤ گا یہ تہہ کر لو اور یہ تہہ ہے کہ نہ برے خواب سے آدمی جہنم میں جائے گا نہ اچھے خواب سے آدمی جنت میں جائے گا جیسا عمل کرے گا عمل پر مدار ہے وہ ایک شہر بہت پرانا ہمارے گستاذ بار بار سناتے ہیں عمل سے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری یہ مٹی کا پتلہ ہے یہ نہ جہنم والا ہے نہ جنت والا ہے اب جیسا عمل کرو تو ایسے معاملہ ہوگا اس لئے خواب برا دے کے آدمی پریشان نہ ہو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسا ہوتے ہیں واقعیتاں اب ایسا ہوگا کبھی دیکھتے ہیں کسی نے سحر کر دیا کبھی کسی نے کہہ دیا کہ جن لگ گیا کبھی بوت لگ گیا کیا کیا اور آگر پریشان ہوتے ہیں واقعی ہے کہ کسی چیز پر مدار نہیں پہلے تو لوگ کہتے رہتے تھے فون سے فون ان لوگوں کو معلوم بھائی یہ خواب کی تعایب بتاتا ہے اب عورتوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا میں کہے یا اللہ یہ تو بڑی مسئیبت آگئی تو پھر الحمدللہ جو باتیں اللہ نے حدیث کی روشنی میں بتائی وہی بتانا شروع کر دیا میں کہا بھائی خواب سے کچھ نہیں ہوتا دو صورتے ہیں اور حدیث میں دونوں صورتوں کا علاج بتلا ہے اگر خواب اچھا دیکھو آدمی کو اور عمل کا شوق پیدا ہونا چاہیے عمل کرے نیک عمل میں اور ترقی کرے کہ چلو بھائی ہاتھ تو خواب اچھا دیکھا دو رکع صلات و شکر پڑھ رہا ہوں کسی نے پڑی ہاتھ تک کچھ بھی نہیں بھائی خواب دیکھا بیان کر رہا ہے میں بہت 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 بزر بن گیا میں جنتی بن گیا میں اللہ والا بن گیا میں یوں بن گیا فلاں بن گیا اور برا خواب دیکھو تو حدیث شریف میں اس کا بھی بہترین علاج بتا ہے فرمایا کہ جب خواب نا خواب دیکھے فَلْ يَتَعَوَذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ مانگے عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ پَڑھ لے اور وَلْ يَتْفُ الْعَنْ يَسَارِهِ سَلَا سَنْ تین مرتبہ بہنے طرف تھوھ تھوھ کر دے اور کروٹ بدل لے تیسرا عمل کروٹ بدل لے اور اس کے بعد وَلَا يُحَدِّسْ بِهَا حَدًا کسی کو نہ کہے کسی کو بیان نہ کرے جو انسان ان چار باتوں پر عمل کر لے گا حدیث میں فرما فَإِنَّا لَنْ تَظُرَوْ ہرگز اس کو نقصان نہیں دے گا کوئی نقصان ذرح پہنچی نہیں سکتا جب حدیث میں اتنی تاقیر سے فرما دیا نقصان پہنچی نہیں سکتا آپ کیا نقصان پہنچے گا لہذا آج سے تیہ کر لیجئے کہ نہ اچھے خواب پر اتنا خوش ہونا ہے کہ ہم اتنا جائیں عمل کرنا چھوڑ دیں فَذَعِقِ نَمَاد پہتے تھے وہ بھی رخصت کر دی جزئے صاحب نے خواب دیکھا نا رات کو تحجد کے لئے اٹھے کچھے انسان تھے عابد تھے مگر عالم اور عارف نہیں تھے خواب دیکھا شیطان بہت ہی نورانی شکل میں آیا ارے بڑے میاں اتنی زندگی گزر گئے کہ اب کیا عبادت کرو میں اللہ تم سے کہتا ہوں اللہ نے سب تم سے معاف کر دیا جاؤ مذہ کرو اب صبح جو ہے فضر میں غائب مریدین کہنا ہے بھئی آج آئے نہیں حضرت صاحب پتہ نہیں کیا بات ہو گئی بہت جگہ پہنچے کہنا ہے جاؤ جاؤ اب تو ہماری چھٹی ہو گئی معاف کر دیا اللہ نے شیطان اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے تو عمل کرنا ہے عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی بنتی جائے گی تو خیر یہ ایک بات تھی کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو خیر اچھا خواب ہے الحمدللہ کہے پھر کرنا کیا کرنا ہوئی ہے کہ ایک آدمی اچھے عمل پر آ جائے اپنا محاسبہ کرے اپنا حساب کرے کہ ہمیں کیا ہوں مجھے کیسا ہونا چاہیے ظاہر میں باطن میں اخلاق میں معاملات میں شریعت کے احکام میں پھر اس کے مطابق انشاءاللہ معاملہ ہوگا تو آہستہ آہستہ خودی اصلاح ہو جائے گی فکر ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے عمل کی اللہ تعالی اصلاح کی توفیق عطا کرنا ہے اللہم انتو السلام ملکو السلام تباروطی آلاللہ والاکرام اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ و صحبی اجمعین و بناتنا فی الدنیا حسنتم اللہم توفنا مسلمین و لقنا بالصالحین غیر خزايا ولا نداما ولا مفتونین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اللہم انك عفو كریم تحب العفو فاعفنا يا كریم اللہم اقفل لنا و ارحمنا و حافلنا و رزقنا و بارک لنا في رسمنا اللہم اقفل لنا ولوالدین و لمشايخنا و لیساتیرنا و لیحبابنا و لیقالبنا و لمن لہو حقون علینا و للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات اللہ حیاء منهم والاموات ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررتا عین و اجعلنا للمتقین اماما اے اللہم سققنا و کمعا فرما اے اللہ ہماری زندگی کام کی بنادے اے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیف فرما اپنی محبت نصیف فرما اپنی رضا نصیف فرما اے اللہ نیک عمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم اپنے نفس و شیطان کے پھندوں میں ایسے پھسے ہوئی ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہو رہا اے اللہ آپ ہی کا لطف و کرم ہو تو اے اللہ ہم نکل سکتے ہیں مولا کریم توفیق عطا فرما دے مولا اپنی حفاظت میں ہمیں لے لے مولا ہمیں اپنی عنایت میں شامل فرما لے اے اللہ جست کرم ہمیں اطلب بڑھا دے ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیک عمال کی توفیق ہمیں راغب فرما اے اللہ برے عمال سے بری حرکات سے گناہوں سے اے اللہ ہمیں نفرت عطا فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما عافیت میں معاملہ فرما اے اللہ ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما عباد مومنین و قانتین میں شامل فرما اے اللہ سچے پکے مخلص بندوں میں شامل فرما اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو جس شکل میں بھی ہو رہا ہو اپنے کرم سے قبول فرما اے اللہ مزید برمزید اے اللہ حمد کی توفیق عطا فرما اے اللہ کام کرنے والوں کی اخلاص عطا فرما اے اللہ ایک دوسرے کا معاون بنا ایک دوسرے کا رفیق بنا اے اللہ جتنے بھی دین کے کام اخلاص کے ساتھ اور صحیح طرح پر ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما اے اللہ شیر و شکر لے کر کام کی توفیق عطا فرما تمام مدارس کو مراکز دینیہ کو مساجد کو مکاتب کو اے اللہ سب کو حباب فرما اے اللہ جتنے اعتقادیں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما جتنے رکاوٹوں ہیں سب کو اے اللہ دور فرما اے اللہ پورے عالم میں ایمان کے ہواں کو عام فرما اے اللہ دین کے ہواں کو عام فرما اے اللہ ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں میں دین اور ایمان اے اللہ قائم اور دائم فرما اے اللہ قیامت تک جب تک نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہے اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان بھی رہے اللہ دین بھی رہے عمالِ صالحہ بھی رہے اس کے ہمیں توفیق عطا فرما اللہ دنیا میں خیر عطا فرما اللہ دنیا میں خیر مقدر فرما شرق و دور فرما اللہ جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں اللہ ان کو دنیا سے پاک اصحاب فرما اللہ جو دین کی طرف راقب ہونے اللہ ان کو جل حضر دین کی توفیق عطا فرما دین پر عمل کی توفیق عطا فرما ہدایت نصیب فرما اللہ عامالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما عامالِ صالحہ قائم کنی توفیق عطا فرما نمازوں کے احتمام کی توفیق عطا فرما روزوں کے احتمام کی توفیق عطا فرما اللہ ذکر و شکر میں اللہ ذکر و فکر میں مشغور رہنے کی توفیق عطا فرما تلاوتِ کلامِ پا کی توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے اخمہ بہتر ہم سک کو عطا فرما اللہ جتنے بندے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانت دو فرما اللہ مقلولوں قد ادا فرما اللہ کیسے کیسے حالات میں مسلمان شکار ہیں اپنے کرم سے سب کے حالات کو بہتر فرما اللہ کرم کا معاملہ فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبَعْ عِلَىٰ اِنَّكَ انْتَ تَوَابُ الرَّحِيمِ سَلَّ اللَّهُ وَتَالَهُ سَلُ isolation انکاند تواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انکاند تواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم